اولو بللہ من الشیطان العید رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تسمعون لمن يؤمن بآیاتنا فهم مسلمون اللہ الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشعبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير وَيَوْمَ تَقُو مُسَعْتُ وَيُخْسِمُوا الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِسُوا غَيْرَ سَاعَ قَذَلِكَ كَانُونَ يُؤْفَقُونَ اللہُمَّا فَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مراہ کے روم قرآن مجید کا تھارٹی نمبر کا سورہ اس کی پانچ آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا آیت کے انشانات ہیں ففٹی ون تا ففٹی وائف آیت نمبر ففٹی ون کا تجربہ یہ ہے اور اگر ہم ایسی ہوا بھیجیں جسے وہ کھیتی کو ضرد ہوتے دیکھ لے تو وہ اس کے بعد ناشکری کرنے لگتے ہیں اس آیت سے تفسیر یہ ہے کہ اگر ان سے یہ نعمت چھن جاتی تو جشتہ تمام نعمتوں کو بولی جاتے ہیں اور ناشکری کرنے لگتے ہیں یہ لوگ مختلف حالات کو مقابلہ کرنے کی سخت نہیں رکھتے اور ایک کمزور تنکے کی طرح ہوا کے جھوگوں کے ساتھ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں جبکہ مومن چٹان کی طرح مضبوط اور نہایت نامسائد حالات میں بھی اللہ کا شاکر رہتا ہے آیت نمبر ففٹی ٹو کا تجربہ یہ ہے کہ آپ یہ فیر موضوع کو نہیں سنا سکتے اور نہ ان بہروں کو اپنی فقار سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پشت پھیرے جا رہے ہوں اس آیت کے ذہن میں اس کی تفسیر یہ لکھی گئی ہے کہ جو لوگ ہدایت کے اہل نہیں ہیں انہیں آپ بزور ہدایت نہیں دے سکتے اس آیت کی تشریف سورہ نملک کی آیت نمبر ایٹی میں بھی گزر چکی ہے اور آیت نمبر ففٹی ٹو کا تجربہ یہ ہے کہ اور نہ ہی آپ اندھوکون کی گمائی سے ہتار کا ہدایت دے سکتے ہیں آپ سے خونیں سنا سکتے ہیں جو ہماری نشانے اوپر ایمان لاتے ہیں اور فرامر بردار ہیں اس آیت کی تشریف بھی سورہ نمبر کی آیت نمبر ایٹی ون میں ہو چکی ہے آیت نمبر ففٹی ٹو کا تجربہ یہ ہے اللہ وہ ہے جس نے کمزور خالت سے تمہاری تقلیف شروع کی پھر کمزوری کے بعد قوت بخشی پھر قوت کے بعد کمزور اور بڑا کر دیا وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہ بڑا جاننے والا صاحبِ قدرت ہے اس آیت کی ذہن میں اللہ محمد حسن زفی صاحب نے یہ لکھا کہ اس بات پر ایک واضح دنیل قائم ہو گئی ہے کہ انسان وضاحت خود ایک بیبس وجود ہے یہ قوت ہے جو اس کی دنگی کو چلا رہی ہے وہی قوت اس کی مطبق ہے اور اس قوت کا مالک اس کا رب ہے یہ جو فرمائے کہ اللہ اللہ خلقکم من ضعف یعنی ایک نہایت کمزور جرسومہ کمزور بھون سے پیدا کیا حالت جنین میں بھی کمزور شیخوار بچہ بھی کمزور اور بیبس ہوتا ہے پھر فرمائے کہ سُمَّ جَعَلَ مِ بَعْضِ ضُعْفُ ان کمزور مراحل سے گزرنے کے بعد عالم شباب میں داخل ہو جاتا ہے کچھ طاقت و قوت کا مالک بن جاتا ہے اس مغلے پر آ کر یہ نادان اپنے ماضی و مستقبل سے غافل رہتا ہے حدیث میں ہے اَشْشَبَابُ شَعْبَةٌ مِّنَ الْجُنُونَ جوانی جنون کی ایک قسم ہے اسی حدیث میں کی نشے کی چار حالتیں ہیں جوانی کا نشاہ، مال کا نشاہ، نین کا نشاہ اور کورسی کا نشایت تحق العقول میں حدیث ہے اس کے بعد فرمائے کہ سُمَّ جَعَلَ مِ بَعْضِ قُوَتٍ ضَعْفَوْمَ شَعْبَا عالمِ شباب کی طاقت کا مزہ چکھانے کے بعد آہستہ آہستہ یہ طاقت و قوت اس سے سلپ کی جاتی ہے پھر اشارت ہوا کہ وَمِنْ كُمَا يُغَدُّ الْاَرْضِ عَلِرْ عَمُورِ لَكَيْ لَيَعْلَ مِنْ بَعْضِ عَلِمٍ شَعْعَ سُورِ نَحْرِ قَوَانَ مَجِدْكَا سِسْسِن مَقْسِ وَائَسْ کے آن نمبر سیونٹی میں اشارت ہوا اور تم میں سے کوئی نکمبی ترین عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ وہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے پھر اشارت ہوا کہ اللہ کبھی کمزور خلق فرماتا ہے کبھی طاقت و قوت منایت فرماتا ہے وہ خلق کے تمام اثار و رموز کو بہتر جانتا ہے وہو العلیم وہ قدرت رکھتا ہے اپنی مشیعت و حکمت کے مطابق جو چاہے خلق کرے اس لیے کہ وہ قدیر ہے کم ملک قدرت رکتا ہے اور چیز پر خلق کرتا ہے آیت نمبر فیوٹی وائی کے تجھوہ یہ ہے اور جسوں قیامت پر پہ ہوگی مجرمین قسم کھائیں گے کہ وہ دنیا میں گھڑی پر سے زیادہ نہیں رہے وہ اسی طرح اُلٹے چلتے رہتے تھے دنیا میں ان کو ہدایت دی جاتی تھی اور انہیں ہوش نہیں آتا تھا اب جب قیامت پہ ہوگی تو انہیں ایسا لگے گا کہ مرنے کے فورل بات قیامت پہ ہوگی ہے وہ قسم کھا کر کہیں گے کہ ہم مرنے کے پاس صرف گھڑی ور قبر میں رہے اور پھر قضالکہ قانو یفقن نے یہ بتایا کہ یہ لوگ دنیا میں بھی ایسی خلاف واقع اور خلاف حق باتیں کرتے تھے خدا ہمیں تحفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو سمجھیں ہمیں تو اس کو عمل کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں کو بھی تغییب دیں کہ وہ قرآن سے رغبت پیدا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ